السلام علیکم ویورز ویلکم تو گلمرس بیوٹی سالون کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ درما کاس کے پروڈکٹ کے بارے میں کچھ شیئر کروں گی اور یہاں پہ میرے پاس ہے درما کاس کا گیری لوشن تو اس کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اس کو کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ کس لئے یوز کیا جاتا ہے اور اس کے کیا بینفیٹس ہیں اور آپ نے اس کو اپنی سکن پہ کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں کیا کیا اس کی ٹیکنیکس ہیں اور یہاں پہ میرے پاس ہے درما کاس کا گیری لوشن تو یہ جو ہے اور یہ لوشن جو ہے انٹی فنگل ہے انٹی ٹاکسک ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ آپ کی سکن کو جو ہے کولنگ ایفیکٹ بھی دیتا ہے اور آپ کی سکن کو موسٹر آئیز بھی رکھتا ہے آپ اس کو کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں تو اس لوشن کو جو ہے آپ اپنی سکن پہ یوز کر سکتے ہیں اپنی باڈی پہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے کافی سارے بینفیٹس ہیں اور اس کے کافی سارے بینفیٹس ہیں آپ اس کو اپنے چہرے پہ لگا کے اس کی کلنزنگ بھی کر سکتے ہیں اور باڈی لوشن کے طور پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنے ہینڈ فیٹ پہ موسٹر آئیزر ایز ای موسٹر آئیزر بھی یوز کر سکتے ہیں اور سوٹنگ کے لیے بھی اس لوشن کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے اس لوشن کے ساتھ اپنا میک اپ ریموو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی سکین کو ٹرائے نہیں ہونے دیتا اور آپ کی سکین کو موسٹرائز بھی رکھتا ہے اور اس کو آپ آفٹر ویکس بھی یوز کر سکتے ہیں جب آپ ویکس کرتے ہیں آپ کی سکین پر ریٹنس ہو جاتی ہے آپ کی سکین پر پمپلز آ جاتے ہیں بہت سارے لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو فیس پر ویکس کرنے کے بعد کافی زیادہ پمپلز کا پرابلم ہوتا ہے فیس پر پمپلز بہت زیادہ آ جاتے ہیں جس سے آپ کی سکین بہت زیادہ ریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو کچھ دنوں میں چھوٹے چھوٹے دانے فیس پر آنا شروع ہو جاتے ہیں آفٹر ویکس کے بعد تو اس لوشن کو آپ جب اپلائی کریں گی اپنی فیس پر اپنی نیک ایریا پر تو کبھی بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے دانے نہیں آئیں گے جس سے آپ کی سکین بھی ساف رہے گی سموت رہے گی اور آپ کی سکین بھی ہیلڈی رہے گی آپ اس کو آفٹر ویکس جب یوز کریں گے تو تو یہ ویسٹ لوشن ہے آفٹر ویکس کے لئے اور اس کے بعد جب آپ اپنی فیس پر چہرے پر بلیچنگ کرتے ہیں پالیشر لگاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی سکین اکثر ڈرائے ہو جاتی ہے آپ کی سکین جو ہے بہتی زیادہ پیچس پیچس ہو جاتے ہیں وائٹ اور اور اس لوشن کو آپ جو ہے سکین پالش کے بعد بھی اس کو لگا سکتے ہیں اس کے کافی سارے یوزز ہیں اس کو آپ سکین پالش کے بعد باڈی کر سکتے ہیں جس سے آپ کی سکین جو ہے بلکل بٹرائے نہیں ہوتی اور آپ کی سکین کے لئے کافی زیادہ بینیفیشل ہے اور اس کو اپنے چہرے پر آپ نے اپلائی تب کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے چہرہ واش کر لینا ہے جب آپ اس کو جسٹ گیری لوشن کو اپنے فیس پر اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے چہرے کو اپنے جس بوڈی ایریا پہ آپ اس کو یوز کرنے والے ہیں اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے تھنڈے پانی سے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے بوڈی کے پارٹس کو اپنے فیس کو اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ لوشن اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے جو ہے اپنے فیس پہ اس کا لائٹلی سے مساج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو گیری لوشن جو ہے کافی زیادہ اور گیری لوشن جو کافی ہلفل ثابت ہوتے ہیں ہماری ایسی سکن کے لیے جو بہت زیادہ ڈرائے اور ڈیمیج ہے تو امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ